اللہو 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 محبت اور نفرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے محبت خدا وحدانیت کے ساتھ ہے محبت رسولِ گرامی قدر کے ساتھ ہے اور محبت آلِ محمد کے ساتھ ہے اور جب خدا کے ساتھ محبت ہوگی تو جو خدا کے مقابلے پہ ہے آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ نفرت بھی ہوگی محبت پیغمبر کے ساتھ ہوگی تو آٹومیٹیکلی پیغمبر کے دشمن سے نفرت بھی ہوگی محبت آلِ محمد کے ساتھ ہے تو پھر آلِ محمد کے نشمنوں کے ساتھ نفرت بھی ہوگی محبت اور نفرت کے یہ جذبہ لازم و ملزوم ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان یہ گمان کرے یہ تصور کرے کہ میں محبت کی کشتی میں بھی سوار ہو جاؤں اور نفرت کی کشتی میں بھی سوار ہو جاؤں کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح امیرِ کائنات کے جملہ ہے جو بعض اوقات منبروں پر بیان کیا جاتا اور حق ہے کہ بیان کیا جائے ہمارے ہاں جب بھی ہندوستان پاکستان کے اندر یہ دنیا کے کسی بھی کونی کے اندر کسی بھی جگہ پر اگر کسی دو طبقوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو ہم اس بات پر مطمئن ہوتے ہیں کہ ایک صحیح ہے دوسرا غلط ہے اب ایک صحیح ہے دوسرا غلط اس کا مطلب کیا ہے ایدھر ڈیٹ پارٹی اور ایدھر ڈیٹ پارٹی کہ اگر ایک طرف والا صحیح ہے دوسرا والا غلط ہے اگر دوسرا والا صحیح تو یہالا غلط ہے امیر المومین کے جملہ کیا ہے امیر المومین فرماتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کہ جس میں دو لوگوں کے درمیان ہمیں صرف متوجہ کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں اور بعد ہماری جہاں سے شروع ہی محبت اور نفرت کا جذبہ آل محمد کی محبت ہوگی تو آل محمد کے دشمنوں سے نفرت بھی ہوگی دونوں لازموں ملزوم ہیں اور اگر کوئی یہ بمان کرے کہ نہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھا دا سکتا ہے ان کے ساتھ بھی بیٹھا دا سکتا ہے آل محمد کے دوستوں کے ساتھ بھی بہترین طریقے سے رہیں آل محمد کے دشمنوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں کہ جیسا آل محمد کے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں تو در حقیقت یہ بددیانتی بھی ہے اور خیانت بھی ہے تو دوبارہ آجا اس مقام پر یا میری مومین نے کہا کہ جب دو مقامات پر مخالفت تو دو لوگوں کے درمیان تو یہ بات تو تہہے کہ دونوں صحیح تو نہیں ہو سکتے پہلی سیچوشن کینسل ہو گئی اور دوسری سیچوشن یہ ہو سکتی ہے کہ ایک صحیح ہو اور دوسرا غلط ہو ہمارے معاشرے میں پہلے والا جو اپشن تھا وہ تو ویسے ہی نہیں لے رہے کہ دونوں صحیح ہیں اور لینے بھی نہیں ہیں دوسرے والے اپشن کو ایڈاپ کر لیا کہ ایک صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے امیر المومینی کہتے ہیں تیسرے اپشن بھی ہے ممکن ہے کہ دونوں جھگڑنے والے غلط ہو اور حق کسی اور جانے ہو ممکن ہے کہ دونوں جھگڑنے والے دونوں آپس میں دوسرے کی مدد مقابل آنے والے یہ دونوں کے دونوں باطل ہو اور حق کسی اور طرف چھپا ہوا ہو تو اب اگر کسی کو اس معاملے کو سولف کرنا ہے تو پھر اسے پہنچنا پڑے گا حق تک اور جب حق تک پہنچے گا تو پھر معاملہ کلیر ہوگا راوی کا نام ہے حارث بن آعوار حمدانی امالی شیخ مفید کے اندر روایت درج ہے ختم مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم اوبیش اسی طرح کی ایک روایت امالی شیخ صدوق کے اندر امالی شیخ توسی کے اندر امیر المومنین کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اعتباسے نقل کی گئی لیکن یہ امالی شیخ مفید کی روایت کا ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا میں آپ کی سمات کی نظر کر دو طویل روایت ہے پیغمبر نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ حارث بن آوار حمدانی کو یہ جملہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جب حارث بن آوار حمدانی آئے اور پیغمبر سے گفتگو کرنے لگے اور جب پیغمبر سے گفتگو کرنے لگے تو پیغمبر نے سوال کیا کہ تم نے حقوں کیسے پہچانا تو پیغمبر کو جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ کہاں نیکی کرنے والے اور خیر کرنے والے موجود ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کہاں پر اچھے لوگ موجود ہیں بس میں دیکھتا ہوں جہاں پر اچھے لوگ موجود ہیں اور دیکھتا ہوں کہ وہ تنہا رہ چکے ہیں ان کی مخالفت ہو رہی ہے وہ اکیلے رہ رہے ہیں سب لوگ ان کی مخالف ہیں بس میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہی حق پر ہے باقی باطل پر ہے یعنی سے میں ان کے ساتھ دینا شروع کر دیتا ہوں کہ وہ تنہا رہ چکے ہیں جو مستضف قرار دے دیئے گئے اب یہ ترمینالوجیز ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر استعمال ہوتی ہے تو میں ان کے ساتھ دیتا ہوں حق حق تک پہنچ جاتا ہوں پیغمبر نے کہا کہ تیرے پیمانہ صحیح ہے در حقیقت تیری ذمہ داری یہ ہے پریشان ہوگی ہے کہ پیغمبر نے کہا تیرے پیمانہ صحیح ہے اب پیغمبر کے پاس آیا ہے پیغمبر کے پاس بیٹھا ہے پریشان حل یا رسول اللہ پیمانہ کیا ہونا چاہیے پیغمبر نے کہا پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے حق کو پہچانو اور حق کے ذریعے سے اہل حق کو پہچانو پہلے حق کو پہچانو حق کے ذریعے سے اہل حق کو پہچانو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کردار کو دیکھ کر کردار معاشرے کے اندر آج کے دور کے اندر ہمارے بچوں کے لئے سب سے بڑی مشکل کیا ہے ہم سب کے لئے کیا مشکل ہے یہ تو سوشل میڈیا ہے اس سوشل میڈیا کی جہاں کرامتیں آپ کو نظر آتی ہیں آج اور بیبان کے دور کہنا ہوں ممبر پر کہنا ہوں شارجہ کی ممبر پر کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے آپ حضرت جیگوگل پر جا کر سرچ کرتے ہیں مولانا آپ نے یہ کہا تھا فالانی جگہ پر تو یہ لکھا ہوا ہے بہت ساری پوزیٹیو وائیس بھی ہیں بعض دوقات ممبر سے غلط بات بیان ہو جاتی ہے پڑھنے والا بھی متوجہ نہیں ہوتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ کہاستہ غلط نہیں سے پڑھا ہوگا غلطیاں ہو سکتی ہیں انسان خدا کا پتلہ ہے چیزوں کو پکڑ کر بات میں کہا جاتے ہیں کہ یہ ایسا ہو گیا کہاں سے پکڑ کے لے کر آئے گوگل پر لکھا ہوا ہے گوگل پر اعتبار ہے مولوی پر اعتبار نہیں ہے برحل تو سوشل میڈیا کی جو کرامتیں ہیں بہت سارے پوزیٹیوز بھی ہیں بہت سارے نیگیٹیوز بھی ہیں تو اس کا ایک نتیجہ جو ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں اس انداز سے منپلیشن ہے کہ انسان ایک جانب بیٹھے ہوئے کوئی ایک خاکہ ذہن میں بٹھاتا ہے اور اس کو حق تصور کرنا شروع کر دیتا ہے مثلا ایک بہت ہی معروف معاملہ جو ہمارے معاشرے کے اندر چلتا آتا ہے کہ بھئی آپ گوگل پر جا کر فرض کیجئے اپنے مسئلک کے بارے میں سرچنگ کریں تو کچھ خاص ایمیجز آپ کو نظر آئیں گے ہم میں یہ اس بات کو اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ کون سپس ہمارے کے لئے ہو جائیں خاص ایمیجز میں نظر آئیں گے اب پریشانی ہوتی ہے کہ ہم سب ایسے ہی ہیں یقینا ہم سب ایسے نہیں ہیں ہم میں سے ہر ایک مختلف ہے ہم میں سے ہر ایک کی فقل مختلف ہو سکتی ہے ہم میں سے ہر ایک کا سوچنے کا زاویہ مختلف ہو سکتا ہے اہم ترین بات یہ ہے کہ کیا ہم آل محمد سے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں جڑے ہوئے اگر آل محمد سے جڑے ہوئے ہیں تو جتنی بھی ڈیمنشنز ہوئے یہ فرق نہیں کرتی آل محمد سے جڑے رہنا یہ امپورٹنس رکھتا ہے اب وہ کسی بھی سمت کے اندر ہو تو اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک جو معاملہ کریئر کیا جاتا ہے اب سمجھانے کے خاطر عرض کر رہا ہوں کہ جب حق و باطل مخلوق ہو جائے تو انسان مختلف کریٹریاز بناتا ہے اور جو ہمارے معاشرے کے کردار ہے ایک غلط دوسرا صحیح معلہ کہتے ہیں ممکن ہے دولوں غلط ہو اور حق کسی اور جگہ پر ہو پہلے حق کو پہچاننے کی کوشش کرو حق کے ذریعے سے اہل حق تک پہنچنے کی کوشش کرو تو پھر ایک امیج جیسا بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیسا امیج ہے تو وہ خرچہ کر کے بنایا گیا ہے آپ بھی خرچہ کر کے امیج تبدیل کر دیں نمازیوں کی شکلیں لگا دیں مسلح اور عبادت کی تصویریں لگا دیں امیج تبدیل ہو جائے گا ان تصویروں کے ذریعے سے ان چیزوں کے ذریعے سے حق کو پہچان کر حق کی طرف جا رہا تھا اس کا پیمانہ روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہو سکتا ہے لوگوں کے خرچوں کی صورت کے اندر اٹمیز کے حق یہ نہیں تھا حق کو پہچاننا ہے اب حارث بناور حمدانی پریشانوں کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو میری مشکل ہو گئی کہ آپ کہتے ہیں حق کو پہچانو اور حق کے ذریعے سے اہل حق کو پہچانو تو یا رسول اللہ حق کو کیسے پدہ چلے کے پہچانو کہ بس علی کے گھرانے سے منسلک ہو جاؤ حق تک پہچ جاؤ گے علی کے گھرانے سے منسلک ہو جاؤ حق تک پہچ جاؤ گے